ہلو دوستو آج کی جو ہمارا ویڈیو لیکچہ سونے والا وہ جنرل نالیج کے امپورٹنٹ پوششن کو اس ویڈیو میں کبر کیا جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ٹاپک ہے اس میں جو جنرل نالیج کے پوششن سرس کو آج ہم اس ویڈیو میں کبر کرنے والے تو دوستو آپ ہمارے ساتھ اندھی تک بنے رہیے تو سب سے پہلا پوششن جو ہمارا ہے فلم گادی میں گادی جی کی بھوم کا نبانے والے کلاکار کون تھے تو دوستو فلم گادی میں جو گادی جی کی بھوم کا نبانے والے کلاکار تھے وہ وین کینگ سلے تھے جو تھے وہ اس فلم میں گادی جی کی بھوم کا نبانے تھے اور بات کر لیتے ہیں ہمارا جو نیکٹ پوششن سے سچھک دیوست کے دن منایا جاتا تو دوستو آپ کا جو سچھک دیوست ہے وہ پانچ ستمبر کو منایا جاتا ہے نیکٹ پوششن جو ہمارا ہے جاپان پر پرمار وم کس برس گرایا گیا تھا تو دوستو جاپان پر جو پرمار وم گرائے گیا تھا انہیس سو پیتالیس میں گرائے گیا تھا ہمارا جو نیکٹ پوششن اس میں بھاکڑا ناغل بعد کس ندی پر استصد دوستو بھاکڑا ناغل جو باد استصد ہے وہ ستلم ندی پر استصد ہے اس کا جو نیکٹ پوششن سے ہے بھارت کا راشپٹی راشتری پسپ کیا ہے تو دوستو جو بھارت کا راشتری پسپ ہے وہ کمل ہے بات کرلیتے ہمارا جو نیکسٹ کوئسٹن سے کھلاڑی دھنراج کون سے کھیل میں سے سمبندت ہے تو دوستو آپ کے جو کھلاڑی دھنراج ہے وہ آکی کھیل سے سمبندت ہے جو اس کا نیکسٹ کوئسٹن ہے سنرب تراشتن kommer یو این او کی سرچہ پرچت من پون کل کتنے استعادہ سردس ہوتے ہیں یو این او کی سرچہ پرچت من پون پانچ سردس جو ہے استعادہ سردس نیکسٹ کوئسٹن جو ہے اس کا کون سو سبیتہ کا استان ورطمان پاکستان میں ہے؟ تو دوستو اس میں جو ہےSON yang distracted کبہ سبتا ہے پاکستان ہے پاکستان میں بہت نہیں کریں اب بات کر لیتے ہمارا جو نیسٹ پوزشن ہے یہ ندی پاаются سے نکلنی ہے تو دوستجو جو آپ کی پا chord پاہ سے نکلنے والی ندی ہوتی ہے ہیں اس کا جو نیکسٹ پوزیشن ہے یہ ایک ایسا سہر ہے جو گنگا کی ٹٹ پر بسا ہے تو دوستو کون سا جو ٹٹ سہر ہے گنگا کی ٹٹ پر بسا ہے وہ دوستو کانپور سہر جو ہے گنگا کی ٹٹ پر بسا ہوا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ پوزیشن میں بھارت ایک دھرم نشپیچ دیش ہے اس کا کیا تاتپر ہے تو دوستو بھارت ایک دھرم نشپیچ دیش ہے اس کا تاتپر جو ہے بھارت کا کوئی راج اسٹر پر دھرم نہیں ہے اس کا جو نیکسٹ پوزیشن ہمارا ہے راشتی راجمارگ نیشنل ہائیوے کسے جوڑتے ہیں تو دوستو جو آپ کا راشتی راجمارگ نیشنل ہائیوے ہے ویپار کنڈرو اور راج کی راجدانی کو جوڑتا ہے بات کر لیتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ پوزیشن سہیہ سہر امگوروں کی پیداوار کے لیے بہت پرچید ہے تو دوستو وہ ایک کون سہر ہے جو امگوروں کی پیداوار کے لیے سب سے زیادہ پرچید ہے وہ سہر ہے ناسک ناسک جو ہے امگوروں کی پیداوار کے لیے بہت ہی پرچید ہے اب بات کر لیتے ہیں ہمارا جو نیکسٹ پوزیشن اس میں ہے کوئین آباد کہاں اسٹیت ہے دوستو کوئین آباد جو ہمارا اسٹیت ہے مہاراشترا میں اسٹیت ہے خریب کی فصل کب کٹی جاتی ہے تو دوستو نومبر میں جو ہوتی ہے خریب کی فصل پرارم ہوتی ہے نومبر کی پرارم میں جو ہوتی ہے خریب کی فصل کٹی جاتی ہے ہیمانی گلیسیر برد کا بہت وشال پند ہے جو کی کیا ہوتا ہے ہیمالے پربت کی سریڑی کے سیرت اشتلو پر چھایا رہتا ہے پانی پت کا پرثم کس کے بیچ ہوا تھا دوستو پانی پت کا جو پرثم یود کس کے بیچ لگا گیا تھا بابرہ اور ابراہیم لوڈی کے بیچ جو ہے پانی پت کا پرثم یود لڑا گیا تھا اب بات کر لیتے ہمارا جو نیچ پوششن اجمیر کون سے سوکی سنگ سے سمبندی تھا دوستو آپ کا جو اجمیر ہے فائزہ مہین الدین چشتی صوبی سے جو ہے سمبندیت ہے اور اس کا جو نیچ پوششن ہمارا ہے یہ ایک ایسا مغل راجہ تھا جس نے دھارمک سمپردائے دو این الہی کی استھاپنا کی دوستو دو این الہی کی استھاپنا کرنے والے جو مغل راجہ تے ہو اکبر تھے جنہوں نے کہا کی تھی کہ دھارمک سمپردائے دو این الہی کی استھاپنا کی تھی بات کر لیتے ہیں کہ مانسون ہوایے کون سے ہوایے ہوتی ہے وہ ورشہ کی ہوایے ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہمارا جو ایس میں نیکس پوشن سے روس میں ساہی ویریہ دنیا بھر میں کس لیے پرچد ہے تو دوستو اس کا جو آنسون ہے اتھدک تھندی کے لئے جو ہے ہمارے روس میں سائیوریہ دنیا بھر میں پرسید ہے کہ یہاں زیادہ تھنڈی پڑتی ہے اب بات کر لیتے ہیں جو نیکسٹ پوششن ہے اٹرا سو ستاون بیروت کیا ہے بیدرو ہے کیا ہے تو دوستو بریٹیش شینہ میں بھارت حسینک کا بیدرو جو ہوا تھا وہ اٹرا سو ستاون میں ہوا تھا نیکسٹ پوششن جو ہمارا ہے کس اتباد کے لیے علیگر مسہور ہے دوستو علیگر جو ہے ہمارا تالے کی اتبادن کے لیے بہت ہی مسہور ہے بات کر لیتے ہیں جو نیکسٹ پوششن ہمارا بھارت کے کس راج میں مساکھا پٹنم بندرگاہ استیت ہے تو دوستو جو ہے بھارت کے مساکھا پٹنم بندرگاہ وہ اندر پردیش میں استیت ہے اندر پردیش راج میں جو ہے یہ بندرگاہ استیت ہے ہمارے سوowan پریوار میں کل کتنے گرائے ہوتے ہیں دوستو ہمارے سوان پریوار میں کل کل آٹ گرائے ہوتے ہیں تو دوستو یہی آپ یہ کی طرح ویڈیو لکشت فاہنا چاہتے ہیں ہمارے دوار اپلوڈ کی گئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے ہیں جدی آپ کو ہماری ویڈیو کا کے ساتھ ساتھ آپ کو پیڈیو بھی چاہیے تو آپ کو ہماری ٹیلیگرام چینل کے دنگی ویڈیو کی ڈسکریپشن پر آپ کو مل جائے گی جہاں سے جا کے آپ ہماری ساری ویڈیو لیکچر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی پیڈیو بھی لے سکتے ہیں تو دوستو اس کا جو نیکس کوششن تھا اسی کرم میں بھارتی بھارتی کی ڈیزل انجن بھی نیرماری کا یہ ڈیزل لوکوموٹیف ورد بھارت میں کہاں استحت ہے تو دوستو جو لوکوموٹیف ورد سیاہی ڈیزل کا وہ ورانسی میں استحت ہے بیساکی تیواز کس دھرم کے لوگ مناتے ہیں دوستو بیساکی تیواز جو ہے سکھ دھرم کے لوگ مناتے ہیں سائے نامہ کس کی کرتی ہے تو دوستو سائے نامہ جو ہے شردوسی کی کرتی ہے مڑیپور کی رازدھانی ہے دوستو مڑیپور کی رازدھانی ہے ایم فال ہوتی ہے گوہ کے پرتگالیوں سے کب آجاد کروائی آگے تو دوستو گوہ کے پرتگالیوں سے جو آجاد ہو گا تھا انہیں سو چونسٹ میں آجاد ہو گا تھا انچھے تین سو ستر کے کس راج میں لاغو ہے تو دوستو انچھے تین سو ستر جو ہمارا ہے جمہو کاشمیر کے راج میں لاغو ہے اب بات کر لیتے اس کا جو نیکسٹ پوششنز ہے کون سی ندی مہاراشٹر کے ناسک سے نکلتی ہے تو دوستو جو گوداوری ہے وہ مہاراشٹر کے ناسک سے نکلتی ہے پلاسی کا یود کب ہوا تھا تو دوستو پلاسی کا جو یود ہوا تھا سترہ سو ستاونی رشمی میں ہوا تھا اس کا جو نیکسٹ پوششنز ہمارا اٹھاو اٹھارہ سو ستاونی رشمی کے مدروے میں جھانسی کی رانی لچھمی بھائی نے کس کے سائیوگ سے گوالیر میں بدروے کیا تھا تو دوستو جھانسی کی رانی جو ہے وہ تنتیت توپے کے سائیوگ سے جو ہے بدروے کیا تھا گوالیر میں اس کا جو نیکسٹ پوششنز ہے ہمارے انتیم مغل ساسک بہادو سائز زفر کی میت کہاں ہوئی تھی دوستو انتیم جو مغل ساسک بہادو سائز کی مرتٹ ہوئی تھے وہ رنگون میں ہوئی تھی مارتمہ گالی جی کے پتنگی کا کیا نام تھا تو تو مارتمہ گالی جی کے کوزشن کی کا نام تھا کشتورو روغہ گالی نام تھا ماتما جی کے پتنگی کا نام بھارتی راشته کانگریس کے سنسطاپک kijوں تھی تے تو دوستو بھارتی جو راشٹ کانگریز کے سنستاپک تھے وہ اے اور یوں تھے جو اس کے سنستاپک تھے سوالت انت voor بھارت کے پرترمن بھارتی گورنر جنرل تھے پراتن سماج کی صافتنا کی اس نے کی تو دوستو پراتنا سماج کی استاپنا جو ہوئی تھی وہ آدم رام آدم رام پندو رنگ نے کیا تھا چول پرساسن کی مکھ بسیستہ کیا تو دوستو چول پرساسن کی مکھے جو بسیستہ ہے وہ گرامیڈی سوائے سکتا ہے ریسن کے کیڑے کیڑے کا بھوج پداد کیا ہے تو دوستو ریسن کے کیڑے جو جو اپنا بھوج پداد بناتے ہو سہیتود سے بناتے ہیں سہیتود کی پتیوں سے کس ساسک نے گرانڈ ٹرک روڈ کا نیرمار کیا تھا تو دوستو سیر ساہی سوری جو تھے وہ گرانڈ ٹرک روڈ کا نیرمار کیا تھا اے میرے وطن کے لوگوں دیز بھکتی گیت کس نے لکھا تھا تو دوستو یہ جو میرا گانا تھا اے میرے وطن کے دو لوگوں یہ جو گانا لکھا تھا جیس بھکتی گانا پردیت جی نے لکھا تھا وائیو کا دباؤ کس کے کارار ہوتا تو دوستو وائیو کا دباؤ جو ہوتا گھنات کے کارار ہوتا ہے نیکسٹ جو کوششنس میں وائی منڈلی دام مابنے کا پیمانہ ہے تو دوستو وائی منڈلی دام مابنے کا جو پیمانہ ہے ویرو میٹر ہے امیبہ میں کل کتنے سیل کوشکہ ہوتے تو دوستو امیبہ میں کل ایک سیل کوشکہ ہوتی ہے ناغلینڈ بھارت کا بھی دوات راج کب بنا تو دوستو جو ناغلینڈ بھارت کا بھی دوات راج اس بھی میں بنا مکمنتری کی نیوکتی کون کرتا تو دوستو مکمنتری کی نیوکتی جو کرتا ہے راجبال کرتا ہے تو دوستو اسی کتریکٹ کو آپ کو یہی جی کے سی ریلیٹیڈ ویڈیو چاہے تو آپ لو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں یا آپ کو جی کے سی ریلیٹیڈ چاہیے آپ کو ہمارا ویڈیو کائیسا لگا آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو دوستو میرے چینل کا جو نام ہے اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ سیر کر دیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب پریں ایک بار میں پھر آپ کو بتا دوں اس کی ویڈیو میں اپنے ٹیلی گرام چینل پر آپ کو دیتا رہوں گا تو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایک بار ہمارے چینل پر ویڈیٹ کریں آپ کو کمپیٹیشن سے ریلیٹر سبھی پرکار کے جو ہے اپنے دوستو ملتے رہیں گے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں جائے بار ملتے ہیں اجلاً ملتے ہیں موسیقی